بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر اور آج ہماری ڈسکیشن کا جو موضوع ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ ایف بی آر کی وہ ویب سائٹ کونسی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ جا کے اگر آپ کے پاس چالان نمبر ہو تو آپ جا کے چالان جو ہے وہ ایکسٹریک کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بھلے آپ کے پاس لاغن آئی ڈی موجود نہ بھی ہو تو ابھی آپ کے سامنے ہی یہ ویب سائٹ ہے ای ڈاٹ ایف بی آر کی و ٹیبز ہیں لاسٹ والی ٹیب کے اندر جب آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آ رہی ہے تین اس میں جو ہماری کام کی آپشن ہے وہ آن لائن ڈاکومنٹ ویریفیکشن کی ہے یہاں پہ آپ آتے ہیں آپ کو اس ڈراب ڈاؤن لسٹ کے اندر آپ نے جانا ہے کمپیوٹر آئیز پیمٹ ریسیب کی اوپر یہاں پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ہنٹ دیا جا رہا ہے اور اس ہنٹ میں انہوں نے وہ فارمیٹ آپ کو بتا دیا ہے کہ جس فارمیٹ کے تحت آپ جا کے سی پی آر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فس ٹو ڈیجٹ کے بعد ایک ڈیش ہے پھر فور ڈیجٹ کے بعد ڈیش ہے اور پھر فائف ڈیجٹ کے بعد جو ہے وہ آپ نے ڈیش ڈالنی ہے اس فارمیٹ میں اگر آپ یہاں پہ سی پی آر نمبر ڈالتے ہیں تو اس کے بعد آپ آرام سے یہاں سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ابھی میں سیمپل کے طور پہ آپ کے سامنے ایک سی پی آر نمبر دکھاتا ہوں آپ کو یہ بھی آپ دیکھ ر دی ہے یہ فارمیٹ ہم یہاں سے کافی کریں گے اور اس کافی شدہ فارمیٹ کو جا کے جو گیون فیلڈ ہے اس کے اندر ہم پیسٹ کر دیں گے تو جیسے ہی آپ اس گیون فیلڈ کے اندر اس سی پی آر کو پیسٹ کریں گے پیسٹ کرنے کے بعد سرچ کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے سامنے سی پی آر کا لنک آ جائے گا اب آپ اس لنک کے اوپر جب کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد یہ سی پی آر آپ کا جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے یہ بھی آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ سی طرح آپ ایف بی آر کی ای ڈاٹ ایف بی آر والی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جا کے اگر آپ کے پاس کریکٹ سی پی آر نمبر ہوتا ہے تو آپ آرام سے جا کے سی پی آر کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس مختصر سی ویڈیو میں یقیناً آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا ایک بنیادی سا سوال تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ